موڈی کے نیو انڈیا نے وہ کر کے دکھایا جس کے بارے میں پوڑوسی ملک سوچ بھی نہیں پائے جب کرونا وائرس سے پوری دنیا کر رہا رہی تھی تو ہندوستان کے لوگ دہشت میں تھے تب دوسرے دیشوں کا مو تاکنے کی بجائے ہندوستان نے وائرس سے لڑنے کے لیے ہر ضروری میڈیکل سمان کو دیش میں ہی بنایا دیش بھر میں ہجاروں لیپ تیار کرائیں دیش بھر میں ٹیسکٹ بھی بنے وینٹیلیٹر سے لے کر ہر چھتر میں آتم نربھر بنے اور دنیا حیران رہ گئی جب ہمارے ویگیانکوں نے ویکسین بنانے کا فارمولہ تیار کر لیا میں سرفراس سیفی آپ کو بتا دوں پردھان منتری موڈی کا حوصلہ ان کی رنیتی اور ان کا جنون ہی کا یہ نتیجہ ہے آج ہمیں ویکسین کے لیے کسی کا مو تاکنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ارتفرستہ ایک بار فیسے چیجی سے رفتار پکڑ چکی ہے آج ہندوستان کا ہر ناغرک کرونا کے اس مشکل دور میں بھی موڈی کا مرید ہے تو ان کا وزن ان کی سوچ ان کی لیڈرشپ اور دیش کے لیے ان کا کچھ کر گزرنے کا جذبہ اس دیش کو آگے لے جا رہا ہے ہندوستان نے پورا کیا آتمنر بھرتا کا سپنا پی ام موڈی نے آپدہ کو افسر میں بدل دیا ویکسین مانگتا نہیں باٹتا ہے موڈی کا انڈیا یہ نیو انڈیا کی نئی تصویر ہے یہ انڈیا کسی بھی دیش کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ یہ ہندوستان ہرک شیطر میں دنیا کی مہاشکتیوں کا مقابلہ کرنے میں سکشم ہے یہ موڈی کا انڈیا ہے جو اپنی لڑائی خود لڑتا ہے جب کورونا سنکٹ سامنے آیا تو پوری دنیا شین کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے وہان میں وائرس سے جنگ لڑی تھی لیکن پی ام نے آتمنر بھرتا کا مندر دیا اور تصویر آپ کے سامنے ہے آتمنر بھارت ابھیان کے سفلتا کے لیے یہ بہت بڑی طاقت ہے کوویڈ نائنٹین نے دنیا کو ایک بات اور سکھا دی ہے گلوویل آئیزیشن مہتپن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلف ریلائنس بھی اتنا ہی جروری ہے یہ پی ام موڈی کے وزن کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کورونا وائرس کے خلاف اپنے دم پر جنگ لڑنے کو تیار ہے ویکسین کے لیے ہم دوسرے دیشوں پر نربھر نہیں ہیں بلکہ انہیں مدد کرنے کی ستیتی میں ہیں دیش کو پہلی کوویڈ ویکسین کوویڈ شیلڈ مل گئی ہے لیکن پی ام نے ایک بار پھر دیش کو سندیش دیا ہے کہ ابھی وقت جھلائی کا نہیں بلکہ دوائی کے ساتھ کڑائی کا ہے پہلے میں کہتا تھا دوائی نہیں تو ڈی لائی نہیں لیکن اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں دوائی بھی اور کڑائی بھی کڑائی بھی بھرتنی ہے اور دوائی بھی لینی ہے دوائی آ گئی تو سب چھوٹ مل گئی یہ برمہ مت رہنا اوکسپورٹ یونورسٹی کے ساتھ ملکہ ریسٹا جنیکہ نے کوویڈ شیلڈ ویکسین تیار کی ہے جبکہ بھارت بائی ٹرک نے کوو ویکسین بنائی ہے نیپال نے بھی اپنی بیس ویزدی جنتہ کے لیے بھارت سے ویکسین کی مدد مانگی ہے اس کے لیے نیپال سرکار نے بھارت کو پتھ لکھا ہے پچھلے بہنے بھارت نے نیپال کے لوگوں کو آشواسن دیا تھا کہ ویکسین کے ٹھیکہ کرن کے معاملے میں بھارت نیپال کی پوری مدد کرے گا نیپال کے ساتھ کئی اور پڑوسی دیش ہیں جو بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پاس تو ویکسین خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں کورونا سنکٹ کی وجہ سے جب دیش میں لکڈاؤن لگایا گیا تو عرث ویبستہ کو قرارہ جھٹکا لگا تمام ادیوگ دھندے تباہ ہو گئے ریڈی پٹی سے لے کر چھوٹے کاروباریوں کے ریڈ ٹوٹ گئی وپکش نے سرکار کے فیصلے پر قرارہ پلاہار کیا لیکن سرکار نے ہر ورک کا خیال رکھا انڈسٹریز کو بڑا راہت پیکیز دیا کورونا کے اس سنکٹ کال میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر گریب کو مپت میں اناج دیں گے 130 کروڑ کا دیش دنیا کو اچرج ہو رہا ہے آٹھ مہینے تک اس دیش کا کوئی ویکتی بھوکا نہ سو جائیں اتنی بڑی ویوستہ کورونا کے سنکٹ کال میں بھی ہم کر پائے سرکار کی نیتیوں اور آتنربھرتہ کے سنکلپ کی وجہ سے ہی آج ارتھ ویوستہ ایک بار پھر رفتار پکڑ چکی ہے جبکہ دوسرے دیشوں کے ارتھ ویوستہ اب تک اُبر نہیں پائے جو بھی پکشیدل لکڈاؤن کے لیے سرکار کو کوستے نہیں تھکتے تھے وہ بھی آج سراہنا کر رہے ہیں بھارت نے اپنا انفرسٹرکچر بہت بڑھایا اس کا یہ سراہنیاں ہیں اور میں اس کے لیے کہوں گا کہ کینڈر کی سرکار ہیں راجے کی سرکار سب نے مل کر کام کیا ہے پورے دیش نے ایک ساتھ ہو کے اس کا مقابلہ کیا ہے سنکٹ کا اور جس دیش میں ہمارے جہاں آئی سیو بیڈز کم تھے وہ آج بہت زیادہ لگ بھگ پندرہ گناہ بڑھ چکے ہیں وہ کہاں ہزاروں میں ٹیسٹ ہوتے تھے اپ ڈیڑ کروڑ ٹیسٹ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ تو یہ ایک شمتہ بھارت نے بنائی ہے دنیا کی سب سے بڑی جلسنکیہ ہونے کی بابجود بھارت میں کورونا سے مرتیدر سب سے کم ہے امریکہ جیسا طاقتور دیش بھی مہاماری کے خلاف بیبس نظر آیا آتن نربھر بھارت نے دکھا دیا کہ وہ ہر مشکل سے نپٹنے میں سکشم ہے بیروڈیپورٹ زی میڈیا